السلام علیکم عید مبارک خیرات اور امن کا مجارہ کیا وہ قابل تحسین ہیں مسلمان خود بھی دہشتگردی کا شکار ہیں تمام مذہب کو مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کرنا ہوگا جانکری نے کہا امریکی صدر اوباما جلد ہی دس ازار شامی مہاجرین کو امریکہ میں خوش آمدید کہیں گے امریکہ شامی مہاجرین کی بحالی کے لیے پانچ ارب ڈالر کی امداد کر چکا ہے کرسٹین جیوش اور مسلمانوں نے شامی مہاجرین کے لیے جس جذبہ سے نہ صرف فرنز اکھٹے کیے ان کے ساتھ ساتھ امریکہ میں آبادی کے لیے بھی نہائیت اہم مدد کی اس موقع پر عظیم ایکٹر ڈاکٹر منڈی نے کہا کہ پرائمری الیکشن میں جو سیاستدان مذاہب اور انسانوں کے درمیان دیوار کی بات کرتے ہیں ان کو پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہر انسان برابر ہیں مذاہب دہشتگرد نہیں ہوتے ٹیمیتھی ویکوے نے جس طرح اکلوہامہ میں تین سو کے قریب لوگوں کو ہلاک کیا وہ اس کا انفرادی پھیلتا تمام عیسائی دہشتگرد نہیں اس لیے دوسروں کو مارنا اور تکلیف دینا دماغی طور پر بیمار لوگوں کا کام ہے ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آؤ مل کر پیار محبت سے دنیا کو جنت بنائیں سیکرٹری کیری is a very fine fair minded man اور پورے امریکہ سے انہوں نے مسلمانوں کو اکھٹا کیا یہاں کے سارے ڈپلومیٹس بھی تھے جو مسلم کنٹریز سے جہاں پر ہیں اور سیکرٹری کیری نے ایک cohesive message دیا کہ مسلمان امریکن society کا ایک integral part ہیں اور there is no such thing کہ مسلمان الگ ہیں اور امریکہ الگ ہیں اور سیکرٹری کیری کے جو بیانات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیریا کے بارے میں جو انہوں نے بات کی 10,000 refugees امریکہ ملانے کے بات کی تو یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کی جو value system is higher than probably so many other people around them not around them but around in the world تو سیکرٹری کیری جیسے لوگوں کا اس قسم کا event کرنا بہت important تھا اور he proved it he did it last year as well دفتر خارجہ کے نمائندے پاکستانی نسات شارک زفر نے عبدستار ایدی اور بلکیس ایدی کی انسانیت کے لیے خدمات کو سراہا اور عبدستار ایدی کو خراج عقیدت پیش کیا کوثر جاوید دنیا نیوز واشنگٹن